اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد یہ دو صدقے ضرور دیں دولت رزق اور برکت حاصل کرنے کے لئے محترم ناظرین اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو پھر کوئی بات رہ جاتی ہے میرا خیال ہے کہ پھر کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا لیں لوگو میں تین چیزوں پر قسم اٹھاتا ہوں پہلی چیز میں قسم اٹھاتا ہوں جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا اب بتائیں اس میں کسی شخص کی گنجائش ہے بالکل بھی نہیں دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس بات پر قسم اٹھاتا ہوں اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دے اور دوسرے الفاظ اس طرح ہیں کہ اگر کوئی توازو اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں ہے اللہ اسے اور عزتوں سے نوازتے ہیں تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کشکولِ گدائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا اللہ کی قسم اللہ اس کے لئے فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے ایک بات یاد رکھنے والی ہے جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا زیادہ ہوتا ہے محترم ناظرین آپ نے صرف ان دو چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے دولت اور رزق بھگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا گھر سے پریشانیاں بندش بے برکتی اور بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا دولت ہی دولت ہوگی خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اس صدقے کو دینے کے لئے آپ کا امیر ہوں پیسے والا ہونا ضروری نہیں غریب سے غریب شخص آسانی سے اس صدقے کو دے سکتا ہے اور اپنے قسمت اور تقدیر کو وزل سکتا ہے اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا آج کی اس ویڈیو میں تین ایسے صدقوں کے بارے میں بتاؤں گا جن میں سے صرف اگر آپ دو صدقے دینا شروع کر دیں تو آپ کی قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود پر یقین نہیں آئے گا آپ کی زندگی سے اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی اس کے لئے بس آپ نے ان تینوں میں سے کسی دو اس کے لئے بس آپ نے ان تین میں سے کسی دو وظیفہ کو شروع کر دینا ہے اور اس کے لئے نہ تو آپ کو پیسے کی ضرورت ہے اور نہ آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے بلکہ اگر آپ ایک غریب اور مفلس شخص بھی ہیں تو ان صدقوں کو بہ آسانی دیا جا سکتا ہے لیکن جیسے ہی آپ دو صدقوں کو دینا شروع کریں گے آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اور اتنی تیزی سے اور اتنا بے پناہ ہوگا کیا آپ کو خود پر یقین بھی نہیں آئے گا اگر آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی بیمار تھا یا بیماریاں آتی رہتی تھیں تو بیماریوں کا ختم ہو جائیں گی گھر سے اور آپ کی زندگی سے بے برکتی ختم ہو جائے گی آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے مسئبتوں کے آگے یہ دو صدقے ڈھال اور رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور خاص کا رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں جتنی پریشانیاں ہیں وہ تمام دور ہو جائیں گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ ہر عضو پر صدقہ واجب ہے اسی طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں یعنی جتنے ہمارے جسم کے تین سو ساٹھ کے قریب جوڑ ہیں ان تمام پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مسئبت نازل ہو جاتی ہے اس سے پہلے تو ہم صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی خیال ہوتا ہے اور نہ ہی ہم زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مسئبتیں پریشانیاں اور رسک کی تنگی آتی چلی جاتی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم ایسی زندگی میں کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں ہم پر رسک کی تنگی نازل کی جا رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے جا رہی ہیں اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقے کا نہ دینا اس سے پہلے میں آپ کو ان تین صدقوں کے بارے میں بتاؤں جس میں سے صرف آپ نے دو صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے جس کے بعد رسک اور دولت کے مسائل آپ پر سے ختم ہو جائیں گے دولت اور پیسے کی آپ پر بارش ہوا کرے گی آپ کے گھر میں رسک اور دولت آنا شروع ہو جائیں گے اور جتنی بھی پریشانیاں مسئلے بے برکتے اور بیماریاں ہیں ان تمام کا آپ کے گھر سے خاتمہ ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو صدقے کے بارے میں چند باتیں بتاتے چلیں جن کا جاننا آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ صدقہ ہوتا کیا ہے اور کیوں صدقہ دیا جاتا ہے اور اس کو دینے کے کیا فائدے ہیں اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازد کی جاتی ہیں یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں مسئبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں کوئی بلائیں اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ تو کوئی رزق کی تنگی لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف بلائیں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت اپڑتی ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صرف مال خط کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا بلکہ اگر آپ کسی سے سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں جیسے کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرا دینا کسی کو اچھی بات بتانا نماز کے لئے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہیں راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دینا دوسروں کو فائدہ پہنچانا کسی کو دوا دینا کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا کسی کو اچھی بات بتانا کسی کو مسکرا کر دیکھنا کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا کسی کی طبیعت بوچنا بیمار کی آیادت کرنا کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا کسی کو معاف کر دینا اس کے باوجود کے آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار ہو یہاں تک کہ اپنے بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار و محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پاسکتا جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اللہ کے مدد شامل ہو جاتی ہے محترم ناظرین میں آپ کو صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ان تین میں سے بس آپ نے دو صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور سات دن کے اندر اندر آپ کو ان دو صدقوں کے کرشمیں اور موجزات اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے جو شخص ان تین میں سے دو صدقوں کو دیتا رہتا ہے اس کی زندگی کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانیاں یا مسئلے نہیں آتے رزق اور دولت اس پر برستا رہتا ہے تو جو پہلا صدقہ ہے کسی بھی چار پائے کو کھانا یا پانی ڈالنا چار پائے یعنی ایسے جانور جن کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں جیسے کہ بلی ہو گئی کتہ ہو گیا اسی طرح گائے بکری کی بھی چار ٹانگیں ہوتی ہیں تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور تفریق کے مطابق کسی بھی چار پائے کو کھانا یا پانی ڈالنا شروع کا دیتا ہے بشرت وہ چار پائے اس کی اپنی ملکیت نہ ہوں یعنی آپ نے ایسے جانوروں کو کھانا یا پانی ڈالنا ہے جو کہ آپ کی ملکیت میں نہ ہوں جانور پتہ بھی ہو سکتا ہے بلی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور جانور بھی ہو سکتا ہے جس کی چار ٹانگیں ہوں آپ کسی بھی جانوروں کی بھوک پیاس مٹا سکتے ہیں ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا یا علی روزانہ کام پر جاتا ہوں سخت محنت کرتا ہوں لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی میں کیا کروں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور اشارت فرمایا اے شخص تم اپنے رزق میں سے اللہ کی مخلوق کو دینا شروع کر دو اللہ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دیں گے یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا یا علی میں تو ایک نہایت غریب اور مفلس شخص ہوں بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں یہ سن کر حضرت علی مسکرائے اور اشارت فرمایا کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے وہ شخص کہنے لگا ہوتا ہے یا علی رضی اللہ عنہ میں دوبارہ کھانا کھاتا ہوں جس کے بعد حضرت علی نے اشارت فرمایا ایک شخص اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو دو پھر چاہے اناج کے دو دانے ہی کیوں نہ ہوں لیکن دو پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو جب تم اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دوگے اللہ تمہارے سے ہر قسم کے رزق اور دولت کی تنگی کا خاتمہ کر دیں گے اور تمہارے گھر میں اتنا دولت اور پیسہ ہو جائے گا کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ نہیں ہوگی دوسرے نمبر کا جو صدقہ ہے جو مرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرے اس کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ دوسرے کے اسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں ایک ہر قسم کے مسئلے سختیاں لے جائیں گی اس کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے مسائل ہیں جتنی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کے رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ بچے آپ کے گھر میں جتنا چاہیں جتنی ضرورت ہو اس سے کہیں زیادہ دولت غربت اور پیسہ آنے لگے یا سادہ الفاظ میں کہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہونے لگے پیسہ دولت بارش کی طرح برسنے لگے تو آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں اگر آپ کی حیثیت اگر آپ کی توفیق ہے تو آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیں عام طور پر لوگ جمرات والے دن کسی کو کھانا کھلاتے ہیں لیکن یہ چیز ضروری نہیں آپ ہفتے کے کسی بھی دن کسی بھی وقت کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے آپ کسی بھی غریب کو ہفتے میں ایک بار روزانہ کھانا کھلانا افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کو عادت بنا لیں یقین مانے یہ عادت آپ دنیا اور آخرت کے ایسے سوار دے گی کہ آپ کو خود کو یقین نہیں آئے گا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسئلے حل کر دے گا بلکہ آپ کی آخرت بھی سوار جائے گی جبکہ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو دانا ڈالنا بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ نے ایک بار انشاءت فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی تمام چڑیا پیٹ بھر کے سوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ پر پورا پک کا توقع ہوتا ہے چڑیاں اس چیز پر یقین کرتی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے اور اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے جس ذات نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے وہ آگے بھی ہمیں رزق اطاع کرتا رہے گا جس نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں رکھ سونے دیا وہ کل بھی اور یا پرسوں بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا اور چڑیوں کا یہی توقع ہے کہ آج تک کوئی بھی چڑیا کبھی رات کو بھوکی نہیں سوئی بابا فرید شکر گنج نے مزید ارشاد فرمایا کہ اس لئے جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے رزق میں کی تنگی ہے اس پر غربت آئی ہے اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام مٹی ہو جاتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر اللہ کا نام لینے کے بعد دوسرا کام یہ کرے کہ سب سے پہلے چڑیوں کو اگر توفیق ہے تو دانہ ڈال لے لیکن اگر اس کی توفیق نہیں تو پانی ضرور ڈالے اور اگر وہ شخص یہ چیز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے رزق اور پیسے تمام مسائل ایسے ختم ہوں گے جیسے ختم ہونے کا حق بنتا ہے تمام مسائل جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور انشاءاللہ ایسے ختم ہوتے ہیں جیسے ختم ہونے کا حق بنتا ہے امید کرتی ہوں آپ کا میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور کمیٹ میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ضرور لکھتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ